آپ سب کو نمشکار شوبر بات سارتہ کوربنی جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سب لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے چینل اپنے ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے بلائک اندباہ کر رکھ لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکسیں مل جائے اور آپ اسے شیئر کر پائیں قبروں کی صورت میں آپ سب لوگوں سے ایک ونم نویدن کی کسی بھی مددے کو لے کر کے چاہے وہ ہمارے ریجر پٹیگری کے بھائی بہن ہو یا انریجر پٹیگری کے ان سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ سروت چنیالے نے جو فیصلہ کیا ہے یا جو فیصلہ وہ کریں گے اس کا سب لوگ سہستہ پوراک سممان کریں اور اس چیز کو ایکسپٹ کریں کچھ سماد میں اس طریقے کے ٹھیکے دار بھی گھوم رہے ہیں جو کی آر اکشنوں کے ٹھیکے دار بن جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو تو یہی لگتا ہے کہ بس ویبانوستہ رہے اور بدیارتی ایک دوسرے کا جو ہے گردن ناپتے رہے اور ان کی رازنیتی روٹی جو ہے وہ سکھتی رہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے کی رازنیتی چیزوں سے آپ سب لوگ دور رہے اور ایک دوسرے میں ویبانوستہ پسنچار نہ ہونے دیں چلیے خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں پہلی اپڈیٹ ہے آپ سب لوگوں کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار پائیس کے لیے ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار پائیس میں آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو سکھک سنگ ہے وہ کر رہا ہے مینجمنٹ کر رہا ہے کہ بھئی ایسی بات ہے ہم کو بھرتی کرنے کا موقع دے دیجئے آپ تو کر رہی ہیں پا رہا تو ہمیں ہی کر لیتے ہیں تو اگر یہ لوگ یہ لوگ کر لیں گے کیونکہ تیرہ تین اور تیرہ چھ ان سارے نیموں پر پہلے گورنمنٹ روک لگا چکی ہے تو اب مینجمنٹ بھرتیاں نہیں کر سکتا اگر یہ مینجمنٹ بھرتیاں کرے گا پھر سے نئے تدر سچھ پیدا ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کیا جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے مینجمنٹ پھر سے ایکٹیو ہو پائے ان کا کام سپ اور سپ مینجمنٹ ہی دیکھنا ہے باقی وہ نیوپتیاں نہیں کر سکتے وہ ان کے عدیقار چھیتر کے باہر ہے لیکن ہاں اتنی باتیں جرور ہیں کہ کل جو ہم لوگوں نے کوشس کی تھی کیونکہ میں نے آپ سبی لوگوں سے کہا تھا کہ میں نے کچھ آدھرنی سموالنی بھیکتیوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ مادمی سیچھا منتری مہدیہ سے ملاقات کر کے اس چیز کو سنگیان ملیں تو وہ لوگیں بھی مادمی سیچھا منتری ملاقات بھی کیے اس کی سوچنا آپ لوگوں کو سماجہ پتروں میں بھی دیکھنے کے لئے ملی ہوگی جو باتیں نکل کر کیا ہی کہ انہوں نے کہا کہ جو سکراتمک جو فیصلے ہیں وہ بہت جلدی ہی لے لیے جائیں گے اور بھردیاں آپ سویلوں کی سٹارٹ ہو جائے گی تو اسی بیچ میں آپ سویلوں کا ld grade اور gac پروکتہ بھی آتا ہے ld grade gac پروکتہ کی پرکریہ بھی اسی مہینے میں سٹارٹ ہوگی اس کے لئے آپ لوگوں کو زیادہ سنکوچ کرنے کی آشکتہ نہیں پڑے گی کہ پتہ لگیا 2 بر ہو گیا 9 بر ہو گیا 10 بر ہو گیا ایسی کوئی پریشتیاں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آنے والی آپ لوگ نشچیند رہے ہیں بے فکر رہے ہیں اپنی تیاریوں کو continue رکھیں کیونکہ تھوڑی سے پریورتن آپ لوگوں کو tgt میں بھی دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں جہاں تک government ہے وہ دو چرنوں کی پریشتیاں کو لے کر کے ابھی تک آسوست نہیں ہو پائی ٹھیک لیکن لوگ سوائے ہوگا ہے کہ وہ دو چرنوں کی پریشتیاں چاہتا ہے ld grade کی اب دو چرنوں کی ہی پریشتیاں چاہتا ہے gic lecturer کی تو اب سارا تارو مدار آ گیا ہے اترپردیش سکشت سے بچانا ہے کہ ادھر چماؤدیا کے کندھوں پر اب وہ جو ڈیسیزن لیں گی وہ tgt میں کیا پریورتن کرتی ہیں ٹھیک ہے کس چیز کو accept کرتی ہیں کس چیز کو approved کرتی ہیں وہی ساری چیزیں آپ لوگوں کو نکل کر کے دیکھنے کے لئے ملے گی لیکن جو پد رکھتے ہیں آپ لوگوں کو tgt pgt کے کیا ان پدوں پر جو ہے management کو بھرتی کرنے کا موقع دیا جا کیا تھا نہیں موقع دیکھ چوکہ مار دیا ہم تو ان سے request کیے تھا کہ آپ بیدیارتیوں کی باتیں کہے یہ ہے تو اپنے داو سادھ نہیں لگے ہے نا تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہیں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں ہم بہت جدی سکارات مک نرلہ لے لیں گے اور lt grade جیسی پروکتہ کی سچھک سیوہ نیمالی بھی بن چکی ہے ٹھیک اور اسے کل ہی cabinet بائی سرکولیشن سے منجوری بھی مل گئی ٹھیک ہے نا اور جو سموگا اور گھا کے جو پد ہوتے ہیں اس کے لیے بھی فیصلہ cabinet بائی سرکولیشن کے مادر سے ہو ہے کیونکہ cabinet مینٹنگ تو ہو نہیں رہی ہے ٹھیک ڈائرل مکمتری مہد ہے کس نکس فیصلہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان تمام چیزوں کو آپ سبھی لوگوں کو بھی آتما ساتھ کرنا ہوگا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سمسیہ ہیں ہم لوگ ساسن لیبل تک پہنچا پانے میں شکشم ہوتے ہیں منتریوں سے آپ لوگوں کی بات پہنچا پانے میں شکشم ہوتے ہیں ان کے جو آسواشن ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی نیتک جیت ہے اور میں اس بات کو لے کر کے زیادہ پرسند چیت ہوں کہ چلو کم کم نہیں اتنا تو صحیح ہوا جو میں ریکویسٹ کی وہ چیزیں آدھرنی منتری مہدی تک پہنچی بھی آپ سبھی لوگوں میں بتا دوں کہ 15 سے 20 ستمبر کے بیچ میں آپ لوگوں کے سارے ماملے کلیئر ہونے چل چل رہے ہیں چاہے وہ TGT PGT کی نیمالی کو لے کر کے ہو کیونکہ جو اپروول دیا گیا ہے ٹھیک نا 6x7 نیمالی کو جو مطلب LTE کی نیمالی کو جو اپروول دیا گیا ہے cabinet بائی سرکولیشن کے مادیم سے اس میں اسی بات کو کا اولیخ ہے کہ LTE ایک ہی چیرن میں ہو گی کیونکہ ابھی تک سلیبس نہیں تیار کیا کہ دو چیرن کی پریشہ تو منز کا سلیبس بننا چاہیے نا لیکن بننے ہی نہیں پائے اگر مان لیجئے کہ بائی چانس لوگ سوائے ایکسپرٹ کمیٹی بنا کر دیوی دیتی ہے تو TGT کا پینچ پھنس جائے گا ابھی TGTA کی نئی سلیبس تیار ہو پائے اور اس بار آپ سبھی لوگوں کو کچھ نئی پستکیں بھی LD grade میں دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں ٹھیک LD grade میں نئی پستکوں کا سمائیو جن کیا جائے تھوڑی چی تبدیل یاں ہوں جو پستکیں آپ سویدوں کو بی اچھو لکھنو انیورسٹی ٹھیک نا اور پورانچل انیورسٹی وغیرہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس کے بھی ایک پستکیں جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں سلیبس میں ابھی تک ایسا نہیں ہوتا تھا عمومان جو الہابد انیورسٹی وغیرہ سلیبس ہوتی سیم تو سیم وہی آپ کا lt grade اور tgt میں رکھ دیا جاتا تھا تو اس بارے میں بھی نل ہو ہے چلو بھائی ایک پستکیں آپ لوگوں کی include کر دی جاتی ہیں تا کی جو بیدیارتی وہاں سے تیاری کرتے مطلب جو وہاں سے گریجویشن وغیرہ کرتے اگزام وغیرہ کرائے گی ان ساری چیزوں کو لے کر کے اور ان سارے نرلویوں کے بعد سنٹروں کا لے خوشہ مانگا جائے گا کیونکہ بیدیارتی ابھی 79000 کو لے کر ہی کسم کسم ہیں سب سے بڑا جمیلہ اس بات کو لے کر کے ہے کہ بیدیارتی اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ سوستے ہیں کہ 27% کا کوٹا ہے کوئی کہتا ہے 20% کا کوٹا ہے کوئی کہتا 2% کا کوٹا ہے تو مطلب جو چیزیں ہم سرواتی دور سے لیتے آ رہے ہیں جس کا لاب لیتے آ رہے ہیں ہم ہر چران میں لاب ملے گا یہ ریجرویشن کا کوئی کری نہیں ہوتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرے گا سرووچ نیال سرووچ نیال ایکسپلین کر دے گا تو triple بنچ ہے میں نے کل بھی آپ سبھی لوگوں سے کہا تھا کہ triple بنچ ہے اور یہ بنچ کا فیصلہ اگر کوئی چنوٹی دے سکے وہ سمجھ میدان پیٹ میں دے پائے گا تک تو دیکھیں کیا چیزیں ہوتی ہیں فیلال تو کہتے نہیں کہ حل بلانے تو دونوں ہاتھ کھانے تو وہی چیز ہوا یہ لوگ جادہ ہی جلد باجی میں آگے جب سعیسن نے بول دیا تھا کہ ہم ڈیویجن بنچ کے فیصلے کا اچھر سح پالن کریں ارے منتری کا گھر گھر رہا ہے کوئی وہاں کر رہا ہے کوئی وہاں انزن پہ بیٹھا ہے کوئی وہاں دھن پردرسن کر رہا ہے تو اب ایسی بیچ میں جو چینیت ودیار تھی جو باہر خطرہ تھا وہ پہنچ گئے سروچ نیال اور چھپن بیکتیوں نے مل کر کہ یاچ ڈال دی اور یاچ ڈال لنے کے پاس ڈی سیجن آگیا ڈروک لگا دیا تو اب تو 3 مہین جو لسٹ آپ لوگ کی آنے والی تھی وہ بھی گئی اب تو سروچ نیال ہی فیصلہ کرے گا اس چیز کو تو آپ لوگ تھوڑا دھائرے رکھی اور کسی اور ان کے پیڈی اپ کو جو ہے ہم لوگوں نے پرنٹ آؤٹ کروا کے نکلوا لیا ہے آج بھی ان کے ڈیکومنٹ سممیٹ ہوں گے آج سکھا نیدی سالے بھی ہم جائیں گے اور آپ سبھی لوگوں کے کاریوں کی سمیشہ کے لئے کیونکہ آپ سبھی لوگوں کے کاریوں کا سمپادن یتھا شیگ رہو یہ ہمارے لوگوں کا پورا پورا پریاس ہے اور میں اس بات کے لئے آپ کو آس کر دینا چاہتا ہوں کہ آگامی آنے والے ایک سے ڈیڑھ مہینے دو مہینے آپ سبھی لوگوں کی جیوان میں چمکتا ہو اور سوری یودے لے کر آئیں گے اس بات ہر بڑا آٹ نہیں جو کچھ بھی کر سمویدن سیلتا پوروک آپ لوگ تھوڑا سا دھائرے رکھئے گا کیونکہ ہم لوگوں کو فک فک قدم رکھنے کیا ماملے تھوڑی سی دیر میں پلڑ جاتے ہیں تو ایسی گلتیاں ہم لوگوں کو بلکل نہیں کرنی ہیں تی جن کے ڈاکومنٹ ابھی تک ہم کو نہیں مل پائے ہیں اور میں بار بار اس چیز کی رکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ اگر اگر ایک بار فائل بن کر سب چیز سممیٹ ہو گئی جمع ہو گئی تو پھر اگر آپ سر کے بل بھی کھڑے ہو جاؤ گے کہ اپنا آپ سے بین ملت پرو اگر ریکویسٹ ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ 97 91 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 4 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 چکے ہیں تو آپ دیر سام تک آپ لوگوں کو یہ پرنام دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے تو چندہ نہ کریں بلکہ اب گورنمنٹ تیاری کر رہی ہے سچھا سیوچن آئیو کے مادہم سے کہ ہم آپ سب لوگوں کو ایک نئی پراتمک سکھے بھرتی کا بھگیاپن دے سکیں تاکہ آپ لوگوں کے من میں جو ایک نراثہ کا بھاو ہے وہ بھی دور ہو سکے ساتھ ازار ٹی جڈی پی جڈی کے جو ستائیس ازار سے ادھیک پد رکھ بھگیاپن نکال کر کے بھرتی پرکیاں سٹارٹ کی جائے تھوڑے تھوڑے سکٹوں میں ستائیس ازار ایک ساتھ تو آئے گا نہیں ہے نا ساڑھے تیرہ بارہ آزار سولہ آزار ایسے کر کے بھیکنسی آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ ایک بھگیاپن آپ لوگوں کو جونئر سکھک بھرتی کا بھی دیکھنے کے لیے ملے گا سکشہ سیوچن آئیو کے مادہم سے اور اس بھگیاپن کے درسن آپ لوگوں کو نیکسٹ یئر ہی ہوگے کیونکہ پہلے ٹی 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 ہوگا اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو بھاسر سکھکوں کی بھرتی کا بھگیاپن جاری ہوگا تو ایسی یہ مہاتپون اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر جرور کر دیا کریں اور کل میں نے دیکھا تھا یہ چیز کہ بہت سے ویڈیارتی آپس میں جو ہے دوند یود دیکھئے ہوئے تھے ایک انڈریجب کٹیگری کا ویڈیارتی تھا اور ایک ریجرب کٹیگری ڈیٹسی کٹیگری کا ویڈیارتی تھا وہ آپس میں دوند کی ہوئے تھے ہلا کہ ہم ہر چلن میں آ رکھن لیں گے وہ کاراتا آوال لائلے پھر تو ایسی چیزیں ہم نے بیش بچاؤ کیا کہ بھائیا آپس میں سرپوٹ اوال نہ کرو جو کچھ بھی کرتی ہے گورپرین کرتی جو کچھ بھی کرتا ہے نیالیا کرتا ہے سمیدھان کرتا ہے تو آپ لوگوں کو سرپوٹ اوال کرنے کی اپس شکتیں کیا ہے ٹھیک ہے نا آپس میں سرپوٹ اوال نہ کریے بھائی ان کی نوکری جا رہی تو ان کو تکلیف ہے آپ کی نوکری ملتی ملتی رہ گئی آپ کو تکلیف ہے تکلیف دونوں کو ہے آئلاج کون کرے گا آئلاج سروچ نیالیا ہے وہ سرکار کرے گی تو آپ لوگ آپس میں کہیں کہ یہ سرپوٹ اوال کر رہے ہیں نیتاؤں کا تو یہی داؤں پہ تھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے من کے اتیجناؤں کو جو ہے وہ بھڑکائیں اس لوگ ٹھیک ادار بن کر کے گھومتے ہیں نا تو ایسی پرستیتیاں آپ نے آس پاس یا اپنے آپ میں create نہ ہونے دیں دھنواز آپ سبی کا دن شکھ ہو